اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیا کلی خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے بم ڈسپوزر سکوار نے بلاول چرونگی پر ملنے والا بم نکارہ بنا دیا ایس ایس پی ساؤچ شرار نظیر کے مطابق مشکوک مرسیکل میں بم کی طلاف وان فائپر دی گئی تھی جس پر پولیس اور بی ڈی ایس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور دو سو میٹر کے علاقے کو گیرے میں لے کر شہریوں سے خالی قرار دیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیوروچیر زولفکار علی سے جی زولفکار تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل ایس ایس پی ساؤچ زبیر نواز کا کہنا ہے کہ کراچی کے علاقے کلیفٹر میں پولیس کی جانب سے نکارہ بنایا گیا بم چینی ریسٹورنٹ کے عملے کی چلتی گاڑی پر چسپاں کیا گیا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایس پی ساؤچ زبیر نواز نے بتایا کہ گاڑی میں مجود لوگوں نے گاڑی کھڑی کر کے فوری طور پر مددگار ون فائی پولیس کو تلا دی پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر عملے کو محفوظ کیا اور بمپ ڈسپوزل سکوائر کو طلب کیا ایس ایس پی کے مطابق سندھ پولیس کے بمپ ڈسپوزل جنٹ نے بمپ ڈیویز کو نکارہ بنا دیا اور لگ بگ ایک کلو گرام وزن کے برابر بمپ کا ریمونڈ کے ذریعے دماغہ کرنا تھا مگر تکنیکی خرابی کی وجہ سے بمپ پھٹ نہیں سکا انہوں نے بتایا کہ چینی ریسٹورنٹ کے عملے کی جانب سے بروقت تلا دیا جانے پر دیس گردی کی ممکنہ بڑی کاروائی نکام بنا دی گئی بمپ ڈسپوزل جنٹ مزید جانچ کے بعد بمپ کی تفصیلات سے اگاہ کرے گا ایس ایس پی سوچ زبیر نواز نے میڈیا کو بتایا کہ اینی شایدین نے بیان دیا ہے کہ موڈ سیکل پر سوار دو ملزمان گاڑی پر ڈویز لگا کر فرار ہوئے اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں پلیس کے مطابق گاڑی چینہ ٹونڈ ریسٹورنٹ کی ملکیت ہے اور اس میں سوار افراد چینہ ٹونڈ ریسٹورنٹ کے ملازمین تھے پلیس واقعے کی مزید تفصیلات کر رہی ہے بہت شکریہ ظلفکار تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے ایس ایم نیوز